دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری جیگوار فائٹر جیٹ فریٹ کو حال ہی میں اپگریڈ کیا گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی ابھی ہمارے سکھوئی 30 ایم کے ایک کرافٹ کو بھی ایک نئی اپگریڈ کی ضرورت ہے ان دونوں فائٹر ایک کرافٹ کو نئے انجنز کی ضرورت ہے جب ہماری جیگوار فائٹر ایک کرافٹ فلیٹ کو اپگریڈ کیا گیا تھا تو اس میں بہت سارے نئے سسٹمز کا استعمال کیا گیا تھا جس کے کارن اس کے پرانے انجنز کے ساتھ اس کی پرفارمنس کافی کم ہو گئی ہے اسے ایک نئے انجن کی ضرورت ہے لیکن اس کے نئے انجن کی ریکوارمنٹ کو پورا نہیں کیا جا سکا ہے ایسے ہی ہمارے سو 30 ایم کے ایک کرافٹ کو اگر اپگریڈ کیا جانا ہے تو اس میں ایک نئے انجن کی ضرورت ہوگی آج کیسا ویڈیو میں ہم ان دونوں فائٹر ایک کرافٹ کی انجن اپگریڈ کو لے کر بات کریں گے اور یہ بھی بات کریں گے کہ ان دونوں ایک کرافٹ کے لیے کون سی اپشنٹ آفی doubled ہیں تو چلئے آج کس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہمارے جیگوار فائٹر ایک کرافٹ کے بارے میں ہمارے جیگوار فائٹر ایک کرافٹ کی دیارن 3 اپگریڈ کی گئی تھی اس فائٹر ایک کرافٹ کے لیے امریکہ کی ہنی ویل کمپنی کا ایک انجن چنا گیا تھا جو کی F125 IN انجن تھا اسے ہماری ائر فورس نے سلیکٹ کیا تھا یہ انجن 27.7 KN کا ڈرائی تھرس جنریٹ کرتا تھا اور 43.8 KN کا آفٹر برنر کے ساتھ تھرس جنریٹ کرتا تھا لیکن انہوں نے بہت زیادہ قیمت مانگی تھی اور ہماری انجن ائر فورس اتنی قیمت پہ نہیں کرنا چاہتی تھی یہی کارن تھا کہ ہمارے جیگوار فائٹر ایک کرافٹ کو ابھی نئے انجنس کے ساتھ اپگیڈ نہیں کیا گیا ہے لیکن ہمارے جیگوار فائٹر ایک کرافٹ کی اس ریکوارمنٹ کو پورا کرنے کے لیے ایک انڈینس الٹرنیٹیو ہو سکتا ہے وہ ہے HL دوبارہ بنائیا گیا HTFE25 انجن HL نے HTFE25 انجن ڈیویلپ کیا تھا اسے HL نے اپنے ایک ٹرینر ایک کرافٹ کے لیے ڈیویلپ کیا تھا یہ 25 کے انڈ کا ڈرائی تھرسٹ جنریٹ کرتا ہے اس انجن کی HL نے کافی ٹیسٹنگ بھی کی ہے لیکن جو ہمارا جیگوار ایک کرافٹ ہے اسے ایک ایسے انجن کی ضرورت ہے جو کی 40 کے انڈ سے زیادہ کا ویٹ تھرسٹ جنریٹ کرتا ہو لیکن HTFE25 ابھی صرف ایک ڈرائی تھرسٹ والا انجن ہے اس کے لیے ایک آفٹر برنر موڈیول HL نے ڈیویلپ کیا ہے جس کے ساتھ اس کے ویٹ تھرسٹ کو 40 کے انڈ سے زیادہ کیا جائے گا ایسی جانکاری ہے کہ ایک آفٹر برنر موڈیول کے ساتھ یہ انجن 40 کے انڈ سے زیادہ کا آفٹر برنر کے ساتھ تھرسٹ جنریٹ کرنے لگ جائے گا جو کی ہمارے جیگوار ایک کرافٹ کے لیے کافی ہوگا اسی کو لے کر ایک نئی نیوز حال ہی میں سامنے آئی تھی جس میں ایسا بتایا گیا تھا کہ HL نے جیگوار جیٹ انجن کے لیے ایک انڈیجنس گینس ٹربائن سٹارٹر یونٹ ڈیویلپ کر لی ہے یہ انڈیجنس گینس ٹربائن بیسڈ ایر پروڈیوسر انجن جیگوار کے لیے ایک انجن سٹارٹر ہے جس کے ٹرائل شروع کر دیئے گئے ہیں جیگوار ایک کرافٹ میں ابھی MK811 انجنس کا استعمال کیا جاتا ہے ان کو سٹارٹ کرنے کے لیے ایک انجن سٹارٹر کی ضرورت ہے لیکن یہ پرانے انجنس کے لیے ابھی سپیرس ملنے میں کافی مشکل ہو رہی ہے کیونکہ جیگوار فائٹر ایک کرافٹ کی پرڈکشن بند ہو چکی ہے تو اس کے لیے جو سپیرس کی سپلائی ہے وہ کافی کم ہو گئی ہے اسی لیے HCL کو ایسی کمی کو دور کرنے کے لیے ایک نئے انجن سٹارٹر کو ڈیویلپ کرنا پڑا ہے فیلحال تو انڈینئر فورس نے جیگوار ایک کرافٹ میں نئے انجن لگانے کے پلان کو ڈراؤپ کر دیا ہے لیکن اگر اس ایک کرافٹ میں نئے انجن لگایا جاتا ہے تو اس کے لیے ایک ہی امید HCL ہی ہے کیونکہ HCL کے پاس ہی ایک ایسا سوٹیبل انجن اویلپل ہے جو کی جیگوار فائٹر ایک کرافٹ میں ابھی کم قیمت میں استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے سکھوئی تھتی ایم کے ایک کرافٹ کو بھی ایک نئے انجن کی ضرورت ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ اگر ہم اس ایک کرافٹ کی سپر سکھوئی اپگریٹ کو کرتے ہیں تو اس میں ہم اس ایک کرافٹ میں ایک نئے رڈار کا استعمال کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ایسے ایویونکس کا استعمال کریں گے جو کی بہت زیادہ الیکٹریسٹی کنزیوم کرتے ہیں جن کو پاور کرنے کے لیے ایسا انجن چاہیے جو کی اس کے لیے ریکوائیڈ پاور جنریٹ کر سکی لیکن ابھی جو ہمارے سکھوئی تھٹی ایم کے ایک کرافٹ میں ال31 انجن کا استعمال کیا جاتا ہے وہ اتنی الیکٹریسٹی پڑیوس نہیں کرتا ہے اس لیے اسے ایک نئے انجن کی ضرورت ہے اس سے پہلے ایسا کہا گیا تھا کہ انڈین ایر فور سپر سکھوئی اپگریٹ میں اس ایک کرافٹ کا انجن اپگریٹ نہیں کرنا چاہتی ہے لیکن اگر لوجیکلی دیکھا جائے تو اس ایک کرافٹ کے لیے ایک نئے انجن کی ضرورت ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ ہم نے ہمارے اس ایک کرافٹ کو ابھی بہت لمبے سمیں تک آپریٹ کرنا ہے لیکن اس انجن کی مینٹنیمبلٹی کو لے کر اور اس کی سروس لائیو کو لے کر کافی ایشوز ہیں جن کو لے کر انڈین ایر فورس کافی پریشان ہے اور اگر اس میں نئے سسٹمز کا استعمال کیا جاتا ہے تو ہمیں ایک نئے انجن کی ضرورت ہوگی اس کے لیے ہمارے پاس مین طور پر دو آپشنز ہیں ایک ہے رشیا کا سیچن ال41 انجن یہ انجن رشیا اپنے سکھوئے 35 ایک کرافٹ میں استعمال کرتا ہے اور اسی انجن کو رشیا کے سکھوئے 30 سیریز کے ایک کرافٹ میں استعمال کیا گیا ہے یہ انجن ال31 انجن کا ایک امپروڈ ویرینٹ ہے اور یہ 176 کے ان کا میکسمنل تھرسٹ جنریٹ کرتا ہے ایسی جانکاری ہے کہ اس کی جو سروس لائیف ہے اس کو بھی امپروو کیا گیا ہے اور اس کی مینٹنیمبلٹی کو بھی کافی امپروو کیا گیا ہے اس کے ڈائمینشنز کی اگر ہم بات کریں تو ایسی جانکاری ہے کہ اس کے ڈائمینشنز ال31 انجن جیسا ہی ہے اور یہ ال31 انجن کا ہی ایک ہائیلی اپگریڈ ویرینٹ ہے اور اس انجن کو ہمارے سو 30 ایم کے ایک کرافٹ میں فٹ کرنے میں زیادہ مشکل نہیں ہوگی لیکن اس انجن کے ساتھ بھی ایک پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو سروس لائیف ہے اس میں ال31 انجن کے مقابلے میں زیادہ امپروویمنٹ نہیں کی گئی ہے اس کے لیے ہمارے پاس ایک نئی اپشن اویلیبل ہے یہ نئی اپشن ہے اس دلی 30 انجن یہ انجن سکھوئی 57 ایک کرافٹ کیلئے ڈیویلپ کیا گیا ہے یہ انجن ال41 سے کافی نئی امپروویمنٹ کے ساتھ آتا ہے اب اس سکھوئی 57 ایک کرافٹ کو اس انجن کے ساتھ ہی ٹیسٹ کیا جا رہا ہے ایسی جانکاری دی گئی ہے کہ یہ انجن ال41 انجن سے بہت سارے مائنوں میں بہتر ہوگا اس میں انکریز دھرسٹ ہوگا لوور کاؤسٹ ہوگی بیٹر فیول افیشنسی ہوگی کم موونگ پارٹس ہوں گے اور اس کے ساتھ ہی اس انجن میں گلاس فائبر پلاسٹک آئی جی ویس ہوں گے جس سے ایک کرافٹ کا رڈار سگنیچر بھی کم ہوگا اس کے ساتھ ہی اس انجن کی ریلائیبلٹی کو بھی امپروو کیا جائے گا اور اس کی میٹننس کاؤسٹ کو بھی کم کر دیا جائے گا جس سے ایک کرافٹ کی پروفارمنس اور ریلائیبلٹی کافی امپروو ہو جائے گی اس انجن کو پرجیکٹ 30 کا نام بھی دیا گیا ہے اور اس انجن کو ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس کا وجن AL41F1 انجن کے مقابلے میں 30% کم ہو اس انجن کے بارے میں ایسا ایسٹیمیٹ لگایا گیا ہے کہ یہ تقریبا 107KN کا ڈرائی ترسٹ جنریٹ کرے گا اور 176KN کا آفٹر برنر کے ساتھ ترسٹ جنریٹ کرے گا جہاں پر آپ کو بتا دیں کہ رشیہ کے سکھوئی 57 ایک کرافٹ میں ابھی AL41 انجن کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن وہ ایک 5th generation انجن نہیں ہے جانے کی اس کا انفراد سنگنیچر ابھی کافی زیادہ ہے جو کی ایک 5th generation ایک کرافٹ کیلئے سوٹیبل نہیں ہے اسی لیے اسے ایک نئے انجن کی ضرورت ہے اور ایسی آپ کو جانکاری دے دیں کہ اس سے پہلے ایسی خبریں تھیں کہ ہماری انڈین ایر فورس چاہتی ہے کہ جو سپر سکھوئی پروگرام ہو اس میں جو سسٹمز استعمال کیے جائیں وہ سکھوئی 57 ایک کرافٹ میں استعمال کیے جانے والے سسٹم ہی ہو اور ان کی نظر سکھوئی 57 ایک کرافٹ کی اوپر ہے کہ اس میں لگائے گئے سسٹمز کیسے مچیورٹی کو اچیب کرتے ہیں اور کیسا پرفارم کرتے ہیں اور اس کے بعد ہی ہمارے سپر سکھوئی اپلیوٹ کو کیا جائے تو ایسا بلکل پاسیبل ہے کہ ہماری انڈین ایر فورس اگر کسی انڈین کو چنے تو وہ سکھوئی 57 کا نیا انڈین ہو کیونکہ اس سے پہلے جب 2011 میں موسکو ایر شو ہوا تھا تب سکھوئی 57 ایک کرافٹ میں کمپریسر سٹال کی پرابلم آئی تھی جس سے اس نے اس انڈین کی ریلائیبیلٹی اور پروفارمنس کو لے کر کافی کنسرن بھی جاہر کیے تھے اسی لیے ہماری انڈین ایر فورس کی نظر اس نئے انڈین کی اوپر ہو سکتی ہے جو کی پرانے انڈین سے ایمپرووڈ ہو یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ ابھی ہمارے پاس کوئی بھی ویسٹن اپشن ایسی نہیں ہے جو کی ہمارے سکھوئی 30 ایمکی ایک کرافٹ کیلئے اویلبل ہو کیونکہ جو بھی ویسٹن انڈین اتنی کپیسٹی والے ہیں وہ امریکہ کے پاس ہی ہیں جو کی ان کے فیف جنریشن فائٹر ایک کرافٹ میں استعمال کیے جاتے ہیں اور یہ بہت کم پوسیبلٹی ہے کہ امریکہ ایسے انڈین ہمارے ایک کرافٹ کیلئے آفر کرے گا جو کی ایک رشن ایک کرافٹ ہے اس کے ساتھ ہی اگر رولز روئس کے ساتھ وینچر ہمارا آگے بڑھتا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ رولز روئس کے وینچر میں ڈیویلپ کیا گیا انڈین ہی ہماری سپر سکھوئی اپگیڈ میں استعمال کیا جائے لیکن یہ ابھی صرف ایک سپیکولیشن ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جیور لائک اور شیئر کریں تھینکس پر واشنگ جس ویڈیو جائے ہند جائے بھارت